بلوچستان کی سیریز کی پہلی اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم مکران کوسٹل ہائیوے کے ساتھ واقعہ ہندووں کے قدیم ترین مقامات جیسا کہ چندر گپ کے مڈ والکینوز اور ہنگلاج ماتا مندر کو وزٹ کریں گے یہ ویڈیو دیکھ کر شاید آپ بھی اتنا ہی حران ہوں گے جتنا میں وہاں پہنچ کر ہوا تھا مکران کوسٹل ہائیوے پر ہنگل نیشنل پارک جو کہ کراچی سے تقریباً دھائی گھنٹے کی دوری پر ہے آپ جیسے ہی اس علاقے میں انڈر ہوتے ہیں تو آپ کو ہنگل کے خوبصورت لینڈسکیپ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہنگل اور مکران کوسٹل ہائیوے پر ڈیٹیل ویڈیو اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ مکران کوسٹل ہائیوے پر ایک لیفٹ موڑ مڑتا ہے مڈ والکینوز کی جانب سپت کے قریب اور ان کو چندری گپ کے مڈ والکینوز بھی کہتے ہیں یہاں پر ہندو کمیونٹی پورے پاکستان برسے آتی ہے اسپیشلی بلوچستان اور سندھ سے اور یہاں آ کر اپنی منت مانتے ہیں وہ ہسٹوریکلی یہاں پر یاتری ننگے پاؤں تھرپارکر اور اندرون سندھ وغیرہ سے بھی سینکڑوں میلوں کا فاصلہ تیہ کر کے آتے رہے ہیں مہنم ہم آپ کہاں سے ہیں ہم ٹنڈولا آر ھڈ کیس طرح ہے ہم ٹنڈولا آر شن سے آیا ہمیں ٹنڈولا آر شن سے آیا ہمیں ٹنڈولا آر شن سے آیا ہمیں جی ہم بائی بس ہیں بائی بس یہ ٹوٹل جو کمینٹی ہمارے تقریبان کوئی سیونٹی ہیں میل فی میل دوں آپ کہاں سے ہیں وقت کے ساتھ جیسے جیسے سڑکوں کے جال بچھتے گئے سفر بھی آسان ہوتے گئے اور مکران کوسٹل ہائیوے نے تو سفر اور بھی آسان بنا دیا لیکن اب بھی کچھ یاتری عقیدت میں پیدل ہی آتے ہیں ننگے پاپ مڈ والکینوز ان کی پوری پلگریمج کی جرنی کا پہلا سٹاپ ہوتا ہے جہاں پر یہ منت ماننے کے بعد ہنگلاج ماتا مندر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جو ہم ابھی آگے جا کر دیکھیں گے یہاں پر ہندوز ان والکینوز کے اندر ناریل پھینکتے ہیں یہ ایشیا کے سب سے اونچے مڈ والکینوز میں سے ہیں جن میں سے ایک کی ہائٹ تین سو فٹ تک ہے اور اوپر چڑھ کر آپ کو کچھ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ملوچستان کی سرزمین پر آج ہم موجود ہیں مڈ والکینوز یہاں پر پاکستان بھر سے ہندو کمیونٹی آتی ہے اور یہاں سے پاکستان کی جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ بھی کچھ خاص دور نہیں ہے اس لئے تھنڈی ہواوں کے جھونکے بھی آتے ہیں اب ہم ہنگلاج ماتا مندر کی جانب جا رہے ہیں یہ سڑک حکومت نے ابھی ریسنٹلی اپگریٹ کروائی ہے تاکہ ہندو پیلگرمز کا جو ہنگلاج تک کا سفر ہے وہ آسان ہو جائے یہ لنک روڈ ہے مکران کوسٹل ہائیوے سے جو ہنگلاج تک جاتی ہے اور بہت ہی شاندار یہاں پر نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں ہنگلاج دریائے ہنگول کے کنارے واقع ہے جو ہندو کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ سگنفیکنٹ ہے جیسے بلوچستان میں مہرگڑ کی تہذیب قدیم ترین ہے اسی طرح ہنگلاج مندر بھی دنیا کی قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے اور کچھ ہندو روایات کے مطابق کئی لاکھ سال قدیم مندر ہے اپریل کے مہینے میں یہاں پر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں پوری دنیا سے ہندو کمیونٹی یہاں پر آتی ہے اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہمیں بہت ہی شاندار نظارے دیکھنے کو ملے موسیقی ہندو کمیونٹی ایک بڑے جوشو جذبے سے وہاں پر نوراتری کا جو تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی لوکل لوگ اس کو نانی مندر بھی کہتے ہیں 51 شکتی پیٹھوں میں سے ایک پیٹ ہے ہنگلاج ماتا کی شکتی پیٹ موسیقی 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 کیپروں سے اللہ سانگھر سے 6400 کلومیٹر خیلی ہے آپ کے لئے؟ جاتا ہے یہ ہے اور درق명اطخری کا بعد چھوٹوalalسکتہ ہراکھ وہ پیروڑے ہوا موسیقی جب وہاں لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے انتظامیہ کا بہت شکریہ دا کیا کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس یہاں پر شروع کی ہیں پروینشل گرمنٹ نے جیسے کہ لنک روڈ یہاں پر بنائی ہے تاکہ عام دورف بہت آسان ہو جائے اس کے علاوہ جو یاتری آتے ہیں دور دراز سے ان کے رہنے کے لیے جو انتظامات ہیں ان کو بھی اپگریڈ کیا گیا ہے موسیقی 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 وہاں انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ پاک آرمی اور دیگر لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی کامیاب آپریشنز کے باعث یہ سارا علاقہ بہت سیکیور ہے موسیقی اور اس طرح کے خاص موقعوں پر سیکیورٹی کے انتظامات اور بھی بہتر کر دیے جاتے ہیں موسیقی یہ ہے میرا خوبصورت پاکستان جہاں بلوچستان کے پہاڑوں کے درمیان ہندو کمیونٹی اپنا تہوار نہایت عقیدت کے ساتھ منہا رہی ہے بغیر کسی خوف کے ٹھینکس ٹو پاکستان گورنمنٹ پاک آرمی اور ہندو اسسوسییشن جنہوں نے اس علاقے کی ترقی اور یاتریوں کی آسانی کے لیے بھرپور اقدامات کی ہے نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی